بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید آپ کو خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں آج ہم کیمسٹری کے جو پیپر کی پیرنگ سکیم ہے پیرنگ سکیم ہے پیرنگ سکیم اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس طرح ہے کہ سٹوڈنٹس یہ جو پیرنگ سکیم میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے پاس کارڈنگ تو سمار سلیبرس ہے جو کہ گورنمنٹ نے جو سلیبرس شارٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس question ہوگا وہ ہمارے پاس ہے multiple choice question اس میں دیکھیں ہمارے پاس chapter first یعنی کہ پہلا chapter chapter number two chapter three four six seven eight nine ten eleven fifteen یعنی کہ ان chapter میں سے ہر ایک chapter ہر ایک chapter میں سے ایک ایک mcqs آئے گا اور chapter number five twelve thirty یعنی کہ chapter number جو پانچ ہے بارہ اور تیرہ ان میں سے دو دو mcqs آئیں گے اور total جو ہے وہ سترہ mcqs آئیں جائیں گے question number two جب ہم question number two کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس دیکھیں total 12 short question ہوں گے جس میں سے اپنے آٹھ attempt کرنے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں chapter number first second third fourth اور fifteenth یعنی کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پندروہ جو ان میں سے پہلے سے دو short question دوسرے سے دو تیسرے سے تین چوتھے سے دو پندروہ میں سے تین تو total بارہ short question ہے جن میں سے پانچ sorry آٹھ اپنے attempt کرنے ہیں question number three پانچ میں chapter سے تین short question ہوں گے چھٹے سے دو ہوں گے نو میں chapter سے دو short question ہوں گے اور بارہ میں chapter سے بھی دو short question اور تیرے میں سے تین short question ہوں گے total اگر count کریں تو total یہ تین اور دو پانچ دو سات دو نو اور تین بارہ total بارہ short question بارہ جن میں سے آپ نے آٹھ اٹیمٹ کرنے ہیں question number three کے اندر اس طرح question number four اس میں بھی اب کے بعد ساتھ میں میں سے دو short question آئیں گے آٹھ میں میں سے تین دس میں میں سے دو اور گیار میں میں سے دو تو total یہ نو short question ہوں گے جن میں سے آپ نے چھیک short question attempt کرنے ہیں next step کے پاس long questions related question number six sorry question number five وہ chapter number first اور second ان میں سے a اور b part ہوگا question number six long question چوتھے اور چھٹے میں سے ہوگا a اور b part اسی طرح long question ساتھ میں چپٹر نمبر ساتھ میں اور بارہ میں میں سے ہوگا اسی طرح question number eight جو ہے وہ long question چپٹر نمبر آٹھ اور چپٹر نمبر دس میں سے ہوگا یعنی a اور b part اس کا question number nine جو long question ہے یہ بھی چپٹر نمبر nine اور eleven یعنی نومے اور گیار میں چپٹر میں سے اس کا a اور b part بنا ہوگا تو یہ جو students pairings کی میں نے اب کے ساتھ discuss کی ہے یہ 99% جو ہے یہ authentic ہے تو اس کے مطابق آپ تیاری کریں انشاءاللہ بہت اچھے marks لیں گے best of luck اللہ حافظ